نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مرچ ہارکنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اصوش مطرہ جو بولٹن کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سامنے آرہے ہزاری باق سے جہاں پر کوئلہ کاروباری اظہار انساری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی خبر سامنے آرہی ہے اظہار انساری کی ٹھکاروں پر ایڈی نے آج اہلے صبح سے چھاپے ماری کی تھی کوئلہ کاروباری ہے اظہار انساری اور اب ان کی گرفتاری کی خبر سامنے آرہی ہے لنبے 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 سامنے آرہ جہاں ایڈی نے اہلے صبح سے چھاپے ماری کی اور آج کوئلہ کاروبار اظہار انساری گرفتار ہوئے ہیں یہ بڑی خبر ہزاری باقس صاحب نے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی یہ چھاپے ماری ہوئی تھی پچھلے سال اور جس طریقے سے یہ سال کے شروعات ہوئی ہے اور سال کے شروعات ہوتی ہیں ایڈی کے دبش لگاتار کئی اجنسیوں کے ہمیں دیکھنے کو ملی اور ایسے میں اظہار انساری کے ٹھکاروں پر ایڈی نے آج چھاپے ماری کی تھی آلے صبح سے یہ چھاپے ماری چل رہی تھی کئی ٹھکاروں پر ان کی یہ چھاپے ماری تھی ہزاری باق کے ملت کولنیس تک گھر پر ان کا چھاپا ہوا تھا رامگر کے کجو میں اوم ہارٹ کو پلانٹ میں ریڈ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر اظہار انساری کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ وہ اکویلا کاروباری ہیں جن کے پچھلے سال بھی ایڈی کی دبش دیکھنے کو ملی تھی اور اس دوران بھی چھاپے ماری کے دوران تین کروڑ روپے کیش کے برام دھگی ہوئی تھی ہزاری باق کے ملت کولنی کے اگر ہم بات کر رہے تو ان کے وہاں صرف گھر پر چھاپا ہوا تھا اور رامگر کے کجو میں اوم ہارٹ کو پلانٹ میں بھی ریڈ ہوئی تھی اب اس کے بعد یہ گرفتاری کے خبر سامنے آ رہی ہے اظار انساری کی جو کہ ان کے کئی ٹھکاروں پر ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی سبح سے یہ اظہار انساری کے ٹھکاروں پر چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی تھی کوئلہ کاروباری ہے اظہار انساری آپ کو بتائیں کہ کوئلہ کاروبار کو لے کر بھی لگاتار جو ہے کیندری ارجنسیا دبش بنائی ہوئی ہے راج سرکار اور راج پرساشن بیس پر دبش بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں اب ایڈی کے دبش واپس سے اور اظہار انساری اب گرفتار ہوئے ہیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اظار انساری باق سے کوئلہ کاروباری بتائے گئے ہیں اظہار انساری اور اب ان کے گرفتاری کی پشٹی اظہار انساری کے ٹھکانوں پر ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی سبح سے آپ کو یہ پلپل کی اپڈیٹس نیوز لیول بھارت پہنچا رہا تھا کس طریقے سن کے ٹھکانوں پر ایڈی جو ہے وہ دبش بنائی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ گرفتاری کی خبر سامنے آ رہی ہے اور اسی خبر پر اور بھی شانکاری کے لیے بارے ساتھ رانچری سے سمتبات داتا امران جوڑے ہیں امران کیوں رکھ کرتے ہیں امران دیکھئے کوئلہ کاروباری ہے اظہار انساری لمبے تمہر تک ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری چلتی ہے اور اب ان کی گرفتاری کیا کچھ ثبوت ملے ہوں گے ایڈی کو امران کیونکہ جس طریقے سے ایڈی لگاتار کے اندری اجنسی جو ہے اپنی دبش بنائی ہوئی ہے نا صرف ایزار انساری ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جن سے ایڈی جو ہے اپنی دبش بنائی ہوئی ہے جس طرح سے اس پورے معاملے میں کاروائی کے جو خبر آ رہی ہے کہ ایزار انساری کو ایڈی نے گرفتار کیا ہے اس پورے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی ایزار انساری کے گھر پر ایڈی کے جی جب ٹیم پہنچے تھی اس وقت تقریباً تین کروڑ روپے جب تک کرنے کے بعد ان کے سورسے اور اس کے آئے کے جانکارے جو ہے ایڈی کے دوارہ مانگی گئی تھی حالکہ ایزار انساری کا اس پورے پیسوں کے لے کر کے حساب کتاب جو ہے وہ کئی طرح کی جانکاریاں جو ہیں ایڈی کو پلپت کرائے گئی تھی لیکن آج ایک بار پر پھر سے ایزار انساری کے ٹھکانے پر ان کے حجریبہ اگستیتہ آواز پر ان کے بیپاری پرسیشان جو ہیں جو رامگر میں جگہ پر سہیت کئی جگہ پر جو ہے ایک ساتھ شاپے مارے کی گئے شاپے مارے کے کرم میں کئی چیزوں کو جبت کرنے کا کام جو ہے ایڈی کا دوارہ کی جاری تھی کہیں 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 یہ شاپے مارے کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پور میں جس طرح سے پیسے برامت کیے گئے تھے یا جو لیکھا جو کھا ملا تھا اس کے بعد ایڈی کو اس بات کی جانکاری اور جو ٹانی تھی کہ کیا اس طرح کے جو ٹرانجیکشنز جو کیے جا رہے ہیں کیا مانی لاؤنڈنگ سے یا پورا ماملہ بنتا ہے پی اے ملے ایکٹ کے تاد یا پورا ماملہ بنتا ہے یا نہیں تو آج ایک بار پھر سے جب ایزار انساری کے ٹھکانے پر ایڈی کی ٹیم پہنچی اپنے دلبل کے ساتھ کئی سرسے ٹیم جو تھی اس دوران ان کے کے گھر پہ پہنچیا تمام پریوار کے لوگوں کے نا صرف سیل فون کو آف کروائے بلکہ گھر پر موجود کئی لوگوں سے اس پورے ماملے میں پوچھتاج کی گئی جہار انساری سے پورے ماملے میں جب پوچھتاج کیا جا رہا تھا اس دوران جو ہے جو ہے جہار انساری کے طرف سے نہیں دیئے گئے جس کے بعد اس پورے ماملے میں ایڈی کی کاروائی دیکھنے کو ملیا اور دیر سام ہوتے ہوتے جہار انساری کی گرفتاری کی سوچنا آنے لگیا ایسے میں اس پورے کاروائی کو اگر ہم دیکھے تو پچھلے دنے جو تین کڑو روپے برامت کیے گئے تھے اس میں سے ہی جہار انساری پر کئی آروپ لگے تھے جس میں یہ بھی جانکاری دی گئی تھی جہار انساری کے طرف سے کہ ان کے پاس جو پلانٹ ہے ان تمام پلانٹس کے جانکاری کوئلے سے جوڑے حساب کتاب اور انہیں بیپار سے جوڑے گتی بدیاں جو تھی تمام چیزوں کو لے کر کے پوری جانکاری اپلپت کرا دی گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے ایڈی نے دیا ڈبیس دی اور کوئلے ایک چھتر میں ایک طرح سے کہا ہے تو یہ پہلی گرفتاری ہوگی جھارگن سے جب کسی کوئلے کاروباری کے گرفتاری ایڈی کے دورہ کی جاری ہے تو یہ وہ سنکیت ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے کئی کوئلہ کے کاروبار ہیں کوئلہ کا چھتر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ الارم کی بات ہوگی کہ وہیسے لوگ جو کوئلہ کے عویت خننگ میں جڑے ہیں یا پھر کوئلہ سے جڑ کر کے اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں اور کہیں کہ ایڈی کے ریڈار میں ہیں تو ان لوگوں پر بھی یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے اس پر معاملے میں حالان کی تین کور روپے سے لے کر کے کئی سیل کمپنیوں کے بارے میں بھی ایڈی کو جانکاری ملنے کی سوچنا ملی تھی اس وقت اس وقت بھی ایڈی کے دفتر میں بلا کر کے کئی گھنٹے پوشت آج کی گئی تھی دن کے گیارہ بجے ایڈی دفتر پہنچے تھے اور راتری تقریباً سوڑے دس بجے کے آس پاس ایڈی کے پوشت آج جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی اور اس وقت بھی ایڈی سے کئی الگ لگ طرح کے سوال پوچھے گئے تھے کئی الگ لگ طرح کے دستویج مانگے گئے تھے لیکن اس وقت بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ اس پاس روپ سے جواب نہیں دے پایا تھا اور آج بھی جب کئی جب پوشت آج کی گئی ایڈی کے دوارہ تو اس پر بھی سنتوز جانک جواب نہیں ملنے کے وجہ سے ہی یا پوری کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ جب ایزار انساری کو کوٹ میں پیس کرتے ہیں ایڈی کے ٹیم اس کے بعد کوٹ میں کیا کچھ ثبوت پیس کیا جاتا ہے ہیزار انساری کے خلاف میں بلکہ اور اس کاروائی کا اثر کتنا دیکھتا ہے یہ آنے والے وقت میں کیلئے روپائے گا بلکل امران دیکھیں اب اس پورے بابلے پر یہی اپ ڈیٹ سابے آئے گی کہ آخر کاری گرفتاری کے بعد اور کون سے ایسے ایسے ایسا فید پوش لوگ ہیں جو ایڈی کے ریڈار پر ہیں اور آنے والے سامنے میں ایڈی ان سے پوشتاج کرے گی اور یہ گرفتاریاں سامنے آئے گی آپ کا بہت 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 دھنے والے بران ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے کی کس طریقے سے یہ پورا بابلہ جو پیش آیا اور آج سامنے سکر جب یہ چھاپے ماری چلی اور چھاپے ماری کے بعد یہ گرفتاری ہوتی ہے سچ ہے تو دکھے گا